آپ دیکھ رہے ہیں سیڈینیو نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم میں ہوں شیخ خمارہ سیڈینیو نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہیں آئیے دیکھتے ہیں خومی خبریں وائی ایس آر کانگریس پارٹی کا ٹوٹر ایک آنڈ ہیک آندھر پردش کی حکمران جماعت وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے سرکاری ٹوٹر ایک آنڈ کو ہیک کر لیا گیا ہے ہیکرز نے اس کو ہیک کرتے ہوئے کرپٹو کمیونٹی کا پوسٹ کیے اور دگر تصاویر کو بھی پوسٹ کیا ان افراد نے پروفائل کی تصویر کو بھی ہٹا دیا شبا کیا جا رہا ہے کہ امریکہ سے اس ایک آنڈ کو ہیک کرنے کا کام کیا گیا ہے اس کا لوگیشن یو ایس بتا رہا ہے اس واقعے کے ساتھ یہ پارٹی کے ٹیکنیکل ٹیم چوکس ہو گئی ہے جس نے اس کو بحال کرنے کی سرگری میں شروع کر دی ٹیکنیکل ٹیم اس بات کا پتا چلانے کی کوشش کر رہی ہے کہ کس نے ٹوٹر ایک آنڈ کو ہیک کیا ہے اور کیسے اس کو ہیک کیا گیا ہے برسر اختدار جماعت کی جانب سے اس سلسلے میں کوئی سرکار بیان جاری نہیں کیا گیا تاہم بتایا جاتا ہے کہ سائبر شعبہ اور ٹوٹر کو اس خصوص میں چوکس کیا گیا ہے واضح ہے کہ خبل عزیر یاست کی اپوزیشن جماعت تلگو دیشم کی ٹوٹر ایک آنڈ کو بھی ہیکرز نے ہیک کر لیا تھا تمام شہریوں کو کھانا فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے راجستان کے وزیراعلا گہلوت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا سپریم کورٹ نے منگل کو ایک معاملے کی سماعت کے دوران کہا تھا کہ مرکز کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ حومی غزائی تحفظ خانون کے تحت آخری شخص تک آناچ پہنچ جائے کوئی بھی شخص بھوکا نہیں سونا چاہیے راجستان کے وزیراعلا شکر گہلوت نے سپریم کورٹ کے اس ریمار کا خیر مقدم کیا ہے گہلوت نے کہا کہ یہ ہر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام شہریوں کو کھانا فراہم کرے اس بارے میں ایک خبر شیئر کرتے ہوئے اشک گہلوت نے ٹوئٹ کیا ہم سپریم کورٹ کے اس تبصیر کا خیر مقدم کرتے ہیں ہماری مرکزی حکومت سے مسلسل مطالبہ کیا جاتا رہا ہے کہ موجودہ آبادی کی بنیاد پر نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ کا دائرہ بڑھایا جائے تمام شہریوں کو خوراک فراہم کرنا ہر حکومت کی ذمہ داری ہے وزیراعلا نے کہا کہ راجستان حکومت نے کورونا وائرس وابائی امراض کے دوران کوئی بھی بھوکا نہیں سونا چاہیے کہ عزم کے ساتھ سب کو کھانا فراہم کیا ہے میزورم انتہاباد میں کم از کم پچیس سیٹوں پر مخابلہ کرے گی آماد بی پارٹی پارٹی کے ریاستی لیڈر اینڈرینو لائرے میرکیا نے جمعے کو کہا کہ آماد بی پارٹی میزورم اسمبل انتہاباد میں کم از کم پچیس سیٹوں پر مخابلہ کرے گی جو اگلے سال ہوں گے انہوں نے مزید کہا کہ ہم پارٹی کے امیدواروں کے طور پر انہوں نے مزید کہا کہ دہلی کے پارٹی لیڈر اگلے سال ریاست میں انتخابی مہمی چلائیں گے کانگریس صدر کی حیثیت سے کھڑکے کا اپنے آبائی شہر کلبورگی میں شاندار استقبال آول انڈیا کانگریس کمیڈی کے نومنتخب صدر ملکارزون کھڑکے کا عہدہ سمالنے کے بعد پہلی بار اپنے آبائی شہر کلبورگی میں پہنچے جہاں ان کا پرتباق استقبال کیا گیا کانگریس اور دلیت ننظیموں کی طرف سے کھڑکے کے ہفتے کو کلبورگی پہنچنے پر ان کا شاندار استقبال کرنے کے لیے بھرپور تیاریاں کی ہیں پارٹی کلیان کرانتی کے نام سے ایک کنونشن منعقد کر رہی ہے جس میں سات ازدہ اور اکتالیس اسمبلی حلقوں کے لوگ شرکت کریں گے نئی دہلی سے خصوصی پرواز کے ذریعے کلبورگی پہنچنے کے بعد کھڑکے چار کلومیٹر تک جلوس میں شامل ہوں گے اس کے بعد پارٹی سربراہ نوی کالیج کے میدان میں ہونے والے کنونشن میں شرکت کریں گے پارٹی کے ریاستین چارج رنڈیب سنگھ سرجے والا اپوزیشن لیڈر سدھارم بیہ حانونساز کانسل میں اپوزیشن لیڈر بی کے حریب رسات اور کنیڈا کا کانگریس کا صدر ڈی کے شکمار کانفرنس میں موجود رہیں گے توفان منڈوز تمینناڈو پہنچا چننے کی سڑکیں سے ریا سمندری توفان منڈوز جمعے کی رات دیرگے تمینناڈو کے ساحل سے پچھتر کلو میٹر فی کھنڈے کی رفتہ سے گزرا جس کے بعد سمندری توفان گہرے دباؤ کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہے یہ توفان جمعے کی رات تقریباً سالے دس بجے زمین سے ٹکرا گیا اور پچھتر کلو میٹر فی کھنڈے کی رفتہ سے ہوا کے ساتھ تقریباً ڈر بجے تمینناڈو میں مملہ پورم مہابلی پورم کے خریب پانڈوچیری اور سریحری کوٹا کے درمیان ساحل کو عبور کر گیا اس کے بعد یہ کمزور پڑ گیا اور چننے میں صبح سارے پانچ بجے تک ایک سو پندرہ اشارہ ایک میلی میٹر بارش ہوئی منڈوز توفان مہابلی پورم کے خریب ساحل کو عبور کر گیا خلیج بنگال میں بنا توفان منڈوز کل آدھی رات کے بعد پانڈوچیری اور آندھر پردیش کے سریحری کوٹا کے درمیان مہابلی پورم کے خریب ساحل کو اوبور کر گیا موسمی مرکز نے کہا ہے کہ توفان آسوبہ کمزور ہو کر شدید توفان کی شکل اختیار کر گیا جس کے نتیجے میں جنوبی ساحلی آندھرہ رائل سیما اور شبالی ساحلی آندھرہ میں کئی مخامات پر گرد چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے نلور تیروپتیا اور انامیاں ازلا میں ایک یا دو مخامات پر شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے مہاگیروں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ سمندر میں نہ جائیں توفان مندوس کے اثر کی وجہ سے آندھرہ پردش کے ساحل پر 65 سے 75 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے توفانی ہوایں چل رہی ہیں ساحلی آندھرہ اور رائل سیما کے اصلا میں کئی مخامات پر شدید بارش ہوئی سب سے زیادہ بارش پوڈی سری رامولو نلور جلے کے پرحمدیوں میں 12.6 سنٹیمیٹر اور تیروپتی جلے کے نائیڈو پیٹ میں 11.4 سنٹیمیٹر ریکارڈ کی گئی مندوس جنوبی ساحلی آندھرہ پردش رائل سیما کو متاثر کر رہا ہے آندھرہ پردش کے نلور باپٹلا اور تیروپتی ازلہ میں کئی مخامات پر شدید بارش ہو رہی ہے حکام صورتحال کا وقتن پا وقتن جائزہ لے رہے ہیں اور توفان کی شدت کا اندازہ لگایا جا رہا ہے توفان کے اثر کی وجہ سے تمیلناڈو میں کانچی پورم چگلو پٹو ویلو پورم کے ساتھ ساٹھ پردشیری کے بعض حصوں میں پاریش ہوئی کئی ازلہ میں تیز ہواوں سے درخت تو کھڑ گئے ٹیبو سلطان کے ذریعے شروع کی گئی رسم سلام آرتی کا نام ہوگا تبدیل کنیڈا گا میں حکمران بی جے پی نے سلام آرتی کا نام تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ رسم لیاست میں محسور کے حکمران ٹیبو سلطان نے شروع کی تھی کنیڈا گا دھرما گا پریشت کی طرف سے پرانی رسم کو تبدیل کرنے کا اعلان کیا ہے خیال رہے کہ سلام آرتی کے رسم محسور کے حکمران ٹیبو سلطان کے زمانے میں شروع ہوئی تھی ٹیبو نے ریاست میں محسور کی فلا اور بہبود کیلئے اپنی طرف سے پوجہ کروائی تھی انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے ان کی شہادت کے بعد بھی ریاست بھر کے مختلف ہندو مندروں میں یہ روسوبات تحال جاری ہیں کونسر کے رکن کاسی گوڑی سوری نارین بھٹ نے کہا ہے کہ پہلے یہ رسم ریاست انتظامیاں کی فلا اور بہبود کیلئے ادا کی جاتی تھی اب یہ عوام کی فلا اور بہبود کیلئے ہوگی اب اس رسم کو نمسکار کا نام دیا جائے گا آنتر پردش کے ویجے والا ریلوے سٹیشن پر کیو آر پورٹ نظام مسافرین کو رہت ریلوے سٹیشنوں کے جنرل ٹکٹ کاؤنٹرز پر مسافروں کے حجوم کو کم کرنے کے لیے خائم کیے گئے نئی نظام کے نتائج بہتر آنے کی امید ہے چونکہ آنتر پردش کے ویجے والا کے تیجارتی ہوتے داروں نے ان ڈیزر ٹکٹنگ سسٹم ایپ کو بڑے پیمانے پر فروغ دیا ہے زیادہ در مسافرین ٹکٹ خریدنے کے لیے لائن میں کھڑے ہونے سے گریز کر رہے ہیں خاص طور پر سبا کے وقت ویجے والا سے ویشاکہ بٹنم چننائی اور سکندرباد انٹر سٹی ایکسپریس ٹرینوں کے مسافرین جنرل ٹکٹ کے لیے کافی دیر تک لائن میں کھڑے رہتے تھے جس کی وجہ سے ہر بار ان کو مشکل صورتحال کا سامنا ہوتا تھا اور ٹرین میں مسافرین کا کافی حجم بھی ہوا کرتا تھا بعض اخوات چلتی ٹرین میں سوار ہونے کی کوشش کے دوران ہاتھ ساتھ بھی پیش آئے تھے اب مسافرین ریلوے سٹیشن پر نئے نصب کردہ کیو آر کوٹ کو سکین کرتے ہیں اور اپنے سمارٹ فونز پر نصب یو ٹی ایف ٹی کے ایپ کے ذریعے براہ راست چگٹ حاصل کرتے ہیں تو کام مرحلے بار طور پر تمام پلیٹ فارمز پر اس سہولت کو فراہم کرنے کے اخدامات کر رہے ہیں زرائے نے کہا کہ وجہ بارہ سٹیشن کے تمام پانچ بکنگ کانٹرز پر ان کا انتظام کیا گیا ہے جس کے بعد جنرل بکنگ کانٹرز پر مسافروں کا حجم کم ہو گیا ہے ایسے کی دازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں سیڈین یا ٹی وی تم ملتے ہیں کل تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ صرف خوابوں سے نہیں گھر بنتے ہیں ارادوں سے ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ سابریز امر این کلیف سوپر ڈی لکس کنسٹرکشن شاہوں کے شہر ہیدرباد میں چار منار کے دامن میں صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر آزم پورا فرہت نگر علاقے میں بوکنگ سٹارٹ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں ڈبل نائن 590-23786 999-590-23786 95815-28002 9493-854625 موسیقی اور حلظت وزاردام حلود ہوتا سے استکار و اپنی اپنی طورا کیا بارے احترام وقت راستند تقاری ورے گروس آدھ بگر این لحالوج نعمل شبرا لحالوج وبرز سکتار دارات لحالوج نعمل تعالی لخصوص، او تبدو من المحث نعمل الافتراب وشبابéo سنگل ومن المحث امینها اور مستاندار کوزمال لحالوج امین احدا ساتھ اگر این این لحالوج سیکرد این اعج نعمل اشترااض نعمل موسیقی